لیکن کبھی یہ کہتے ہیں سپریم کورٹ کا عادر ہے کبھی کہتے ہیں بلدی ہے کہ کوئی ان کے پاس نوٹس نہیں ہے میری آدمیوں بڑے مشکل سے پیسہ جمع کر کے بچوں کے لئے چھت بنائی ہے مجھے کیوں دوبارہ میری پیچھے پوسٹ نہیں ہے میرا بیک نہیں ہے لیکن میری یہ کچھ نہیں سن رہے پہ اتنا بڑا لینٹر انہوں نے ضائع کر دیا حضرین آپ دیکھ رہے ہیں دالت نیوزر میں اس وقت موجود ہوں سی تھری کچھی بستی میں جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا کیمرہ میں آپ کو دکھائے گا کہ جو ایک یہاں کے رہائشی ہیں انہوں نے اپنا لینٹر تعمیر کرنے کی کوشش کی حکومتی نوٹفکیشن کے بعد حکومت نے نوٹفکیشن جاری کیا تھا کہ جن لوگوں کے جو گھر زلزلہ میں متاثر ہو گئے ہیں ان کو اجازت دی گئی تھی کہ وہ اپنی جو زلزلہ میں متاثرہ جگہیں ہیں ان کو تعمیر کر دیں تو چونکہ اس وقت وہ تعمیر نہ کر سکے لیکن وقت کے بعد آج تھوڑی دیر بعد انہوں نے جب تعمیر کی تو جو بل دیا ہے ایڈمنیسٹیٹر بل دیا تھا ہے مرزا صاحب کے حکم پر اس کو جو تعمیر شدہ لینٹر تھا اس کو گرا دیا گیا ہے ہمارے ساتھ اس وقت جو متاثرہ شخص ہیں وہ موجود ہیں ان کا موقف لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ واقعہ کیسے پیش آیا ہے وہ کیا کہتے ہیں اسلام علیکم سر یہ واقعہ کیسے پیش آیا اور کیا ہوگا آپ کے ساتھ واقعہ کیا پیش آیا یہ جو گھر ہے جو وہ توڑنے آئے سپریم کورٹ کی طرف سے یہ زلزلے میں کافی ڈیمج ہو گیا تھا اس کا اچھا تھا اس کی پچھلے والی دیوار تو بچے بھی کافی زخمی ہوئے تھے لیکن اس وجہ سے میں اپنے بچے کسی دوسرے گھر چھوڑ کے آ گیا وقتی طور پیسے نہیں تھے پاس سالوں میں نے کہا کام بند کر دیتے ہیں گھر کافی دن بند رہا ہے تقریباً تین چار سال بند رہا ہے ابھی لوگوں سے کرزہ وغیرہ اٹھا کے تو میں نے کہا چل اپنا گھر صحیح کر لیتے ہیں تو گھر صحیح کی ہے کوئی اضافی کام نہیں کی ہے کوئی کسی کو مطلب نقصان نہیں پچھایا کوئی ملے والے سارے ادھر موجود ہیں بتا سکتے ہیں میری وجہ سے کوئی شکایت کسی کو ہے تو میں آذر ہوں ٹھیک ہے لیکن کبھی یہ کہتے ہیں سپریم کورٹ کا آذر ہے کبھی کہتے ہیں بلدی ہے کہ کوئی ان کے پاس نوٹس نہیں ہے ٹھیک ہے یہ سارے گھر دیکھیں سب بھی اسی طرح بنے ہوئے ہیں کس کے پاس نوٹس ہے کیا ہو رہا ہے لیکن میں غریب آدمیوں میں کہتا ہوں یار نہ میں اپلی سطح پہ جاؤں کیونکہ میرا اپلی سطح کچھ ہے ہی نہیں ہے مجھے کیوں دوبارہ میری پیچھے پوسٹ نہیں ہے میرا بیک نہیں ہے بس تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرا ساتھ دیں اس قوم میں غریب آدمیوں بڑے مشکل سے پیسہ جمع کر کے بچوں کے لئے چھت بنا ہی ہے لیکن میری یہ کچھ نہیں سن رہے اتنا بڑا لینٹر انہوں نے ضائع کر دیا میں ان سے صبح کا ریکویسٹ کروں انہیں نے کوئی نوٹس نہیں دیا یا قدم چھت پیچھ آڑ کے تو سر آپ نے ایڈمنیسٹریٹر بلدیہ صاحب کو ریکویسٹ کرنے کی کوشش کی کہ ہم نے نوٹیفکیشن کے بعد جو ہے تعمیر کی ہے تو ہمیں یہ تعمیر کیوں گرہ رہے ہیں سر دیکھیں نوٹیفکیشن کی جو بات ہے میں نے یہاں کوئی نئی تعمیر نہیں کی میرا چھت گر گیا تھا میں نے خود اپنے آتھوں سے میرے بچوں نے میرے گھر والوں نے انٹیں گھٹی کر کی ہمارے باس اتنے پیسے نہیں تھے ہم مزدوروں کو دے سکے خود آتھوں سے انٹیں گھٹی کر کے گھر بنایا اتنا دن رات لگا کے چھت ڈالی یا لوگوں سے کرزہ لیا سارا کچھ ان کا کام بنتا تھا اگر میں غیر قانون یہ جو بھی ہوں مجھے نوٹس دیتے تمہارے پاس ٹائم میں ایک دن کا دس دن کا دو دن کا دو گھنٹے ٹھیک ہے تم اس کو توڑ دو یہ اقدم یہ میری شات پہ میرے بچے نیچے میری فیملی نیچے سارا کچھ ہوں ان کو میں نے سائیڈ پہ کیا یہ کوئی انسانی ہے تھا تو سار آخر پہ آپ وزیر اعظم ازاد کشمیر رجا فاروق ادرحان ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں میں ان سے یہ ریکویسٹ کر سا ہوں کہ وہ اے سی کو چھوڑیں اپنے کاموں کے اچھے گریبوں کے طرف توجہ دیں اگر گریب اچھے طریقے سے روزی کماتے ہیں حق لال کی روزی کماتے ہیں بچوں کو اچھے طریقے سے روزی کماتے ہیں گھر بچانا چاہتے ہیں اپنا گھر بنا کے کسی کے بوجھ نہیں بننا چاہتے ہیں پلیس اس کو کیوں ایسا دلیل اور خوار کرتے ہیں اس کا ساتھ دیں ان پر نظر ہے لیکن یہ ان کے جو چھوٹے موڑے چمچے اداروں کے یہ پریشر آکے ڈالتے رہتے ہیں صرف ہم پر ڈالتے ہیں کیونکہ ہماری بیک نہیں ہے بڑوں پر کیوں نہیں ڈالتے ہیں یہ پلازے بان رہے ہیں کیا کہ تعمیرات ہو رہی ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھ رہا ہے کانونی لوگ سڑکوں پر آکے قبضہ کر رہے ہیں ہمارا تو انیس سو کانوہ کا یہ ہے ہمارے پاس فائل ہے ہر چیز ہے ہم نے جن سے لیا ان کی فائل ہے ہمارا یہ میٹر لگاو ہے بجلی کا سوئی گیس کا پانی کا سب ہمارے نام ہیں کوئی نیا گار تو میں نہیں بنا رہا اسی چھت کو میں نے تعمیر کیا پیچھے والی دوار ڈیمج اس کو میں نے کیا جی ناظرین جیسا کہ آپ نے جو متاثرہ شخص ہیں ان کا موقف سنا ان کا کہنا ہے کہ جو باقی لوگ یہاں پر رہائش پذیر ہیں کسی کو کوئی اتراز نہیں ہے باقی سب نے بھی تعمیر کیوئی ہے کسی کو کوئی اتراز نہیں ہے میں نے کسی کو تنگ نہیں کیا جو ہمارے ساتھ دیگر رہائشی موجود ہیں ان کا بھی موقف لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس بارے میں کیا کہتے ہیں اسلام علیکم سر یہ جو متاثرہ شخص ہیں آپ کے ملدار ہیں ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے ان کا کہنا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں جی بلکل ان کے ساتھ زیادت ہوئی ہے یہ شریف آدمی ہیں کافی ٹائم سے ادھر رہ رہے ہیں ٹھیک ہے اور غریب آدمی ہیں مزدوری کرتے ہیں ٹھیک ہے پیسے آگے پچھے سے گھٹے کار کے انہوں نے چھٹ ڈالی ہے جب لینٹر پاڑ رہا تھا انٹے بھی انہوں نے ادھر منگوائی سیمٹ ریت سارا کچھ آیا ٹھیک ہے بلدیہ والوں کا کام یہ گھومنا ٹھیک ہے آگے پچھے آکے دیکھتے رہے جب اب تعمیر کمپلیٹ ہوگی ہے توڑنے آگے اگر روکنا تھا تو پہلے روکتے نا یہاں ہی رہ رہے ہیں رائے صاحب چالی سال سے دقریبا یہاں پہ رہ رہے ہیں تو یہ انگاگ تھا جلو ان کا گار ہے ان کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے تو اب جب یہ تعمیر کر رہے ہیں تو پہلے تو کسی نے نہیں توڑا جب تعمیر کر رہے ہیں تو اس کے بعد یہ آگے بلدیہ والے جی تو توڑنے گا پہ تو یہ زیادتی ہے جی ناظرین آپ نے رہائشی اور جو متاثرہ شخص ہیں ان کا موقع سنا متاثرہ شخص کا کہنا ہے کہ میں غریب آدمی ہوں اور میں نے لوگوں سے کرز اٹھا کر اس کی تعمیر کی تھی جب میں نے میٹیریل یہاں پر پھینکا تب بلدیہ والے یہاں پر آئے گھومتے رہے لیکن اس وقت انہوں نے مجھے کوئی نوٹس جاری نہیں کیا جب میں نے اپنی تعمیر مکمل کر لی اس کے بعد ایڈمنسٹیٹر بلدیہ صاحب کے عکم پر اس کو گرا دیا گیا ہے میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور وزیر آدم صاحب سے انہوں نے اپیل کیا ہے ہم غریبوں کا ساتھ دیں اسی کے ساتھ اپنے میزبان آشر علی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ